ترقی پسند تحریک سے یوپیٹر سن 2018 میں تین سوالات پوچھے گئے تھے جو کہ آپ لوگ کو اس ویڈیو کے آخر میں دیکھنے کو ملیں گے ان سوالوں کو دیکھتے ہی آپ لوگ اس کے صحیح جواب کو پا جائیں گے شرط یہ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے ایم ایم علی کے ذریعہ آپ لوگ ہمارے چینل ہیدر ایشٹری پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہاں سے آپ کو اردو کے سب ایشٹری مٹیریل آسان سے دستیاب ہو جائیں گے اس کے علاوہ یوپیٹیٹ کے سلیبس کے ایکارڈنگ لگاتار ویڈیوز اور پچھلے سال کے سالڈ پیپر بھی آپ کو مل جائیں گے جس کی لنک ڈسکریپسن میں موجود ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے انجمن ترقی پسند تحریک کے بارے میں اس کی بنیاد کب اور کہاں پڑی یہ جان لیتے ہیں تو دوستو سن 1935 میں اردو عدب میں ایک نئی تحریک نے جنم لیا اور ترقی پسند تحریک کے نام سے مشہور ہوئی سن 1935 سے پہلے اردو عدب میں ماں فوقل فطرت اناثر بہت زیادہ تھے اس نے پریوں کی کہانی حسن و عشق کی کہانی محبوب کی تعریف وغیرہ کی جاتی تھی جس کو ہندوستانی کچھ طالب علم جو کی لندن میں مقیمتیں پسند نہیں کیا اور انہوں نے اس کے صدار کے لیے ہی ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی اب وہ کون کون سے لوگ تھے تو سجاد زہیر اور ملک راج آنند اور کچھ دیگر ہندوستانی طلبہ جو کی لندن میں مقیمتیں انہوں نے ہی انجمن ترقی پسند مسنفین کی بنیاد رکھی آپ کچھ دیگر جو ہندوستانی طلبہ تھے وہ کون تھے آگے آپ کو بتایا جائے گا فیلال یہ جان لیجئے کہ سجاد زہیر اور ملک راج آنند نے انجمن ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی انجمن ترقی پسند تحریک کا جو پہلا جلسہ ہوا تھا وہ لندن کے نان کینگ ریسٹورینٹ میں ہوا تھا دوستو پہلی کانفرینس اور پہلا جلسہ دونوں میں فرق ہے پہلا جلسہ جو ہوا تھا وہ لندن میں ہی ہوا تھا نان کینگ ریسٹورینٹ میں جہاں اس انجمن کا منشور یا اعلان مرتب کیا گیا تھا یعنی کہ نان کینگ ریسٹورینٹ میں اس انجمن کا اعلان کیا گیا اور اس جلسے میں جن لوگوں نے شرکت کی ان میں کون کون سے لوگ تھے سجاد زہیر ملک راج آنند ڈاکٹر جیوتی گھوش اور دین محمد تاثیر یہ لوگ شامل تھے جب یہ جلسہ ہوا اور اس کے بارے میں جب باتیں ہونے لگی تو ہندوستان تک یہ باتیں پہنچی اور اس تحریک کے منشور کے منظر عام پر آتے ہی اس کا خیر مقدم کیا گیا چنانچہ ہندوستان میں سب سے پہلے مشہور عدیب اور افسانہ نگار کونت منشی پریم چند نے کیا کیا اس تحریک کی خوش آمدید کی اس کو ویلکم کیا یعنی کہ جب انجمن ترقی پسند تحریک کا اعلان ہو گیا اس کا منشورہ منظر عام پر ہو گیا اور ہندوستان تک اس کی خبر پہنچی تو منشی پریم چند نے اس کی تعریف کی انجمن ترقی پسند مسنفین کی جو پہلی کل ہند کانفرینس ہوئی تھی وہ کہاں پہ ہوئی تھی لندن میں نہیں لندن میں تو پہلا جلسہ ہوا تھا پہلی کانفرینس لکھنو میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی سن 1936 میں ہوئی تھی اور اس کانفرینس کی جو صدارت کی تھی وہ منشی پریم چند نے کی تھی جن کا اصلی نام کیا تھا دھن پتر رائے تھا بات کریں گے اور کچھ اور اہم باتیں جو کی بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ بھی جان لیتے ہیں کہ انجمن ترقی پسند سے جو وابستہ افسانہ نگار اور ناویل نگار ہیں وہ کون کون ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کریں گے منشی پریم چند کی یہ کیا تھے منشی پریم چند ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے انہوں نے پہلی کانفرینس کی تھی لکھنو میں اور 1936 میں ان کے جو مشہور افسانے ہیں وہ کیا ہیں بڑے گھر کی بیٹی دنیا کا انمول رتن کفن اور زیور کا ڈبا وغیرہ ہے اور ان کے اگر آپ لوگ ناویل کی بات کریں تو گوڈان گبن میدان اعمل وغیرہ ہیں کرشن چندر جو کی ایک اہم افسانہ نگار ہیں یہ بھی وابستہ تھے ترقی پسند تحریک سے اس کے علاوہ سادت حسن منٹو اسمت چکتائی راجیندر سنگ بیدی احمد علی رشید جہاں اختر حسین رائپوری اور خواجہ احمد ابباز بھی انجمن ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے دوستو اسی سے سوال آپ کا بنے گا کیسے بنے گا آپ لوگوں سے پوچھ دے گا کہ من درجہ زیل میں سے کون انجمن ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہے یا پھر پوچھ سکتا ہے کہ کون وابستہ نہیں ہے اور اگر آپ لوگ ان سبھی ناموں کو یاد رکھیں گے یعنی کہ کون کون انجمن ترقی پسند مصنفین میں شامل ہیں تو آپ لوگ اس سوال کو غلط نہیں کریں گے اب ہم لوگ کچھ شاعروں کے بھی بات کر لیتے ہیں جو کی انجمن ترقی پسند مصنفین سے وابستہ ہیں ان میں فیض احمد فیض علی سردار جعفری جانسار اختر ساہر لدھیانوی مخدوم مہی الدین اسرار الحکمجاز زہیر کاشمیری اور احمد ندیم کاسمی وغیرہ کا نام بہت ہی مشہور ہے یعنی کہ یہ سبھی ایسے شاعر تھے جو کی وابستہ تھے انجمن ترقی پسند تحریک سے اب آپ نے ترقی پسند تحریک کے بارے میں سبھی اہم باتیں جان لی اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر میں آپ کو سوال جو کہ سن 2018 میں پوچھے گئے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور آپ لوگ دیکھتے ہی اس کا صحیح جواب پا جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ نے جواب پا لیا ہوگا کہ مندرجہ زیل میں سے کون سا شاعر ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں ہے تو ابھی آپ لوگوں نے پڑھا کہ اتنے لوگ وابستہ ہیں ان میں کس کا کس کا نام ہے ساہر لدھیانوی کا نام ہے فیض احمد فیض کا نام ہے مجروح سلطان پوری کا بھی نام ہے جبکہ جو شاد عظیمہ بادی ہیں ان کا نام آپ لوگوں نے اس لیسٹ میں نہیں دیکھا یعنی کہ شاد عظیمہ بادی کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے اس لئے جو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا وہ شاد عظیمہ بادی ہو جائے گا اگلا سوال جو کہ پوچھا گیا تھا سن 2018 میں وہ یہ ہے کہ کرشن چندر کس تحریک سے وابستہ ناویل نگار ہیں تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کچھ افسانہ نگاروں کو میں نے آپ نے بتایا تھا تو کرشن چندر تو افسانہ نگار اور ناویل نگار دونوں ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کرشن چندر کا نام آپ کو یہاں پہ بڑا بڑا سا دکھائی دے رہا ہے کرشن چندر یعنی کہ یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہیں تو آپ لوگ اپنا صحیح جواب کیا لگائیں گے چوتھا والا افسان لگائیں گے انجمن ترقی پسند تحریک سے وابستہ جو افسانہ نگار ہیں وہ کرشن چندر ہے اس کے علاوہ منشی پریم چندر راجنگ سنگھ بیدی وغیرہ بھی ہیں اور بہت سارے نام میں نے آپ کو بتائے تھے اب بات کریں گے اگلا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کس کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے کہ سجاد زہیر اور مرگ لاج آنند نے ہی کیا کیا تھا انجمن ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی تھی تو سجاد زہیر اور ملک راج آنند یہ تعلق ان کا ہو گیا ترقی پسند تحریک سے جبکہ جیوتی گھوش اور دین محمد تاثیر بھی ان سے ریلیٹڈ تھے تو جیوتی گھوش آپ کا پہلا آپسن ہے وہ بھی ہو جائے گا جبکہ جو رشید احمد صدیقی ہیں ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ ہم نے ڈیشکلز کیا ترقی پسند تحریک سے ریلیٹڈ کچھ امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ایک سوال آپ کو دیا جا رہا ہے آپ لوگ کمنٹ کرے کے بتائیں گے کہ رشید احمد صدیقی کا لقب کیا ہے